اسلام علیکم مائی فیلو ہیومنز میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارے اس چینل کا مقصد اپنے آپ کو اور ہمارے اردگرد جو دنیا ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے اور ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے لیے حقیق کی بنیاد پر بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے اس ویلوگ میں میں آپ کو possibility اور probability کے بارے میں بتا ہوں گا پہلے میں کوشش کرتا ہوں یہ concept آپ کے ساتھ میں clear کر سکوں آپ کو یہ بات میں سمجھا سکوں اس ویلوگ کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں ہم اس کی practical implications دیکھیں گے ہماری زندگی میں یا ہمارے اردگرد جو محول ہے اس کے اندر پہلی بات یہ کہ possibility کیا ہوتی ہے یعنی کہ possibility یہ کہ کیا دنیا میں ہر چیز ممکن ہے everything is possible یعنی کہ آپ صبح گھر سے نکلیں اور آپ کو سامنے سڑک پر ایک لاتری نظر آئے وہ لاتری آپ اٹھائیں اور اس کے نمبر آپ دیکھیں وہ نمبر لگے ہو اور وہ پچاس لاکھ کی لاتری ہو یہ ممکن ہے یہ اس کو یعنی کہ possible ہے اور دوسری بات ہے probability probability ہوتی ہے کہ chance chances کتنے ہیں کسی بھی چیز کے آپ جب بھی ایک سکہ اچھالتے ہیں تو دو chance ہوتے ہیں دو طرح کے 50-50 یا تو ایک رخ آئے گا یا دوسرا رخ آئے گا اسی طریقے سے اگر آپ لگڈو کھیلتے ہیں جو چھکا ہوتا ہے لگڈو کا اگر آپ اس چھکے کو throw کریں تو چھے chances ہوتے ہیں مختلف ان چھے chances میں سے چھکا آنے کا چھے میں سے ایک chance ہوتا ہے یعنی کہ چھے مختلف options ہیں ان میں سے ایک چھکا ہے اور چھے میں سے ایک chance ہے چھکے کے یادے کا ایک ہسپتال کے اندر ایک patient ہے آپ کا یا کسی کا بھی یا اکثر فلموں میں آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر آکر کہتا ہے کہ patient کے بچنے کے chances بہت کم ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ patient نہیں بچے گا وہ کہتا ہے chances بہت کم ہیں possible ہے patient بچ جائے ہیں لیکن اس کے بچنے کے chances کم ہیں یہ جو chances ہیں اسی کو ہی probability بولتے ہیں امکان ایک چیز کے ہونے کے امکان کتنے ہیں اس کو ہماری یعنی کہ scientific جب ہم پیپر ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں it is more likely or it is less likely یا کبھی آپ سنتے ہیں کہ اس کام کے ہونے کے یعنی کہ اکثر یہ اب for example election ہونے کے chances کتنے ہیں یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں اب اگر آپ کو یعنی کہ for example کہا جائے اس بات کو یوں سمجھئے کہ mr x ہے وہ بہت اچھا بزنس چلا رہا ہے اس کا جو ذاتی کاروبار ہے mr x کا وہ بہت ترقی کرتا ہے دن دگنی رات چگنی سال کے اندر mr x کے اساسے دس گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ mr x اچھا بزنس مین ہے سمجھدار آدمی ہے لیکن جب آپ mr x کو قومی خزانے کے اوپر بٹھاتے ہیں تو قومی خزانہ خسارے میں چلا جاتا ہے لیکن mr x تو سمجھا رہا ہمی ہے اگر mr x کا ذاتی کاروبار سال میں دس گناہ بڑھ جاتا ہے اور قومی دس گناہ نقصان میں جا رہا ہے تو کیوں تو اس کے ایک تو یہ ایک ہی possibility ہے it is very likely اس بات کے chances بہت زیادہ ہیں کہ mr x یعنی کہ آپ کے سامنے اگر یہ رکھا جائے کہ mr x جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر اپنے ذاتی کاروبار کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس بات کے chances زیادہ ہیں یا mr x پوری کوشش کر رہا ہے قومی خزانے کو فائدہ پہنچانے کی مگر پھر بھی نقصان پہنچ رہا ہے دو options ہیں آپ کے پاس قومی سے زیادہ ہے آپ کہیں گے کہ یار سیدھی سی بات ہے mr x جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر اپنے ذاتی کاروبار کو فائدہ پہنچا رہا ہے دوسرا یعنی کہ دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں mr x کی اپنی ائر لائن ہے جو دن دگنی راج چگنی ترقی کر رہی ہے لیکن mr x جب حکومت سوالتا ہے تو جو قومی ائر لائن ہے وہ خسارے میں اس کی جانے کی سپیڈ ہے وہ اور بھی تیز ہو جاتی ہے مگر اس کی ذاتی ائر لائن مسلسل اس کا پرافٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو what is more likely کس بات کے چانسز زیادہ ہیں mr x قومی ائر لائن کو نہیں بچا پا رہے اس کو پرافٹ میں اب پوری کوشش کر رہے ہیں قومی ائر لائن کو پرافٹ میں لانے کے لیے مگر وہ نہیں لا پا رہے یا mr x قومی ائر لائن کو نقصان پہنچا کر اپنی ذاتی ائر لائن کو نفع پہنچا رہے ہیں کس بات کے چانسز زیادہ ہیں تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ بھائی صاحب یہ کس چیز کے امکان زیادہ ہیں what is more probable آپ ہمیشہ یعنی کہ دو چیزیں رکھ لیں اب ایک سادہ سی بات ہے mr x نے mr y کی حکومت کو ہٹایا mr x نے کہا کہ میں mr y مہنگائی کر رہا ہے میں mr y کو ہٹا کر مہنگائی ختم کروں گا میں mr y کو ہٹا کر پیٹرول کی قیمت کم کروں گا میں mr y کو ہٹا کر جو ہے ڈالر کی قیمت کم کروں گا مگر جب mr x mr y کو ہٹا کر حکومت میں آتا ہے تو مہنگائی بڑھنا شکل mr y سے بھی زیادہ کی حکومت سے بھی زیادہ مہنگائی کو بڑھاتا ہے mr y کی حکومت سے بھی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے ڈالر کی قیمت بڑھاتا ہے اور مسٹر ایکس جو ہے وہ مسٹر ایکس کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے مسٹر ایکس کے ذاتی کروبار جو ہیں وہ پرافٹ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ کے سامنے دو سوال ہیں یا دو آپشنز ہیں کہ مسٹر ایکس مہنگائی کم کرنا چاہتا ہے پٹرول کی قیمت کم کرنا چاہتا ہے ڈالر کی قیمت کم کرنا چاہتا ہے مگر اسے نہیں کرنے دیا جا رہا مسٹر ایکس نے یہ بہانہ بنایا تھا مسٹر ایکس کو حکومت سے ہٹانے کے لیے اور وہ اب مسٹر ایکس کو حکومت سے ہٹا کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے ان دونوں میں سے کس بات کے چانسز زیادہ ہیں آپ کو کونسی بات لگتی ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہو اسی طریقے سے یعنی کہ لوگوں یعنی کہ جو بھی یہ آپ پولیٹیشنز دیکھتے ہیں ان سے ان کا چہرہ ہٹا دیجئے ایکس وائے لگائیے یعنی کہ آپ اس کی بجائے کہ وہ کون ہے آپ کہیے کہ مسٹر ایکس یا مسٹر وائے انانیمس کر دیجئے تاکہ آپ زیادہ ابجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے اب مسٹر ایکس جو ہے وہ ایک صوبے کے اوپر اس کی حکومت ہے مسٹر ایکس کے اساسے روز بار روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی روز بار روز بڑھ سے بہتر ہوتی چلے جا رہی ہے تو کیا مسٹر ایکس ان لوگوں کی زندگی بہتر نہیں کر پا رہا یا مسٹر ایکس کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کس چیز کی پرپیبلیٹی زیادہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کونسی بات زیادہ صحیح ہے کس چیز کے چانسز صحیح ہونے کے زیادہ ہیں آپ کا بیٹا آپ سے آ کر کہتا ہے کہ استاد نے اس کے پیپر بدل دیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا اور دوسری آپشنج یہ ہے کہ آپ کے بچے نے امتیان کی تیاری ہی نہیں کی تو آپ کو کونسی بات زیادہ صحیح لگے گی تو always think about تین چار پانچ جو بھی آپشنز ہیں ان کے بارے میں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کس آپشن کے صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور جس آپشن کے صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ وہی آپشن ہی صحیح ہوتی ہے یا زیادہ تر وہی آپشن ہی صحیح ہوتی ہے یا آپ کا کروبار ہے آپ کا بہت پر جس بندے کو آپ نے نوکر کو رکھا ہوا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کل جن آئے تھے اور وہ دکان سے یہ چیزیں چوری کر کے جن لے گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس ملازم نے چوری کیے کس بات کے چانسز زیادہ ہیں آپ خود اکل مند ہیں اس طریقے سے چیزوں کو یعنی کہ probability what is more likely یا what is less likely اگر میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکا ہوں یا آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں تو اس کو like کیجئے خوش رہیے خوش رکھیے خدا حافظ